ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز یہ لوگ آسٹریہ میں سیٹل ہو گئے اور اسٹیبیلز نے یہی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لے لیا اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس عورت نے ایک آئسٹریم پالر کھولنے کا فیصلہ کیا یہ ہمیشہ سے بزنس کرنا چاہتی تھی لیکن دوستو اس ذہین اور پڑھی لکھی لڑکی کی آگے کی کہانی حیران کھن ہے دوہزار آٹھ میں اسٹیبیلز کی ملاقات ہالگر ہولز نام کی ایک آدمی سے ہوئی کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی یہ دونوں شروعات میں تو بہت خوش تھے لیکن پھر ان کی شادی شدہ زندگی خراب ہونا شروع ہو گئی ہالگر اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا اسٹیبیلز کو یہ بات پسند نہیں تھی ان کے درمیان روزانہ جھگڑا ہوتا اور کچھ ہی عرصے میں اسٹیبیلز نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی یہ اس آدمی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہو گیا اس کا شوہر اسٹیبیلز کے گھر میں رہتا تھا اور طلاق ہونے کے باوجود اس نے اس کا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا بلکہ یہ الٹا اسٹیبیلز کو تنگ کرنا شروع ہو گیا یہ ہر وقت اسٹیبیلز کا مزاق اڑاتا رہتا تھا اور دوستو ایک دن سب کچھ تبدیل ہو گیا ایک دن یہ آدمی سوفا پر بیٹھا ویڈیو گیم کھیل رہا تھا کہ اسٹیبیلز نے پیچھے سے اس کے سر پر گولیاں چلا دی اس نے اپنے سابقہ شوہر کو قتل کر دیا اس عورت نے سوچا کہ اب اس کی باڈی کو کہاں رکھا جائے ایک دن گزر گیا اور پورے گھر میں بدبو پھیلنا شروع ہو گئی دوستو اس کا گھر اس کے آئسٹریم پارلر کے اوپر بنا ہوا تھا اس عورت نے پھر کچھ ایسا کیا جو دل دہلا دینے والا تھا یہ بزار سے ایک چین سو خرید کر لے کر آئی جس سے اس نے اپنے سابقہ شوہر کی باڈی کے ٹکڑے کر دیئے اور پھر ان ٹکڑوں کو اس نے اپنے بیسمنٹ میں آئسٹریم کے خالی فریزر میں رکھ دیا اس فریزر کو اس نے کانکریٹ سے بھر دیا تاکہ یہاں سمیل نہ پھیلے اس کے آئسٹریم پارلر میں روزانہ تین لوگ کام کرتے تھے اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک فریزر میں ایک انسان کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں یہ آدمی ویسے بھی اکثر گھر سے غائب رہتا تھا تو کسی نے اس کی گمشتگی پر دیہان نہیں دیا دوستو کچھ ہی عرصے کے بعد اسٹیبیلز کو ایک اور آدمی پسند آ گیا اس کا نام مینفریٹ ہنٹر برگر تھا یہ آدمی اسی کی آئسٹریم پارلر میں کام کرتا تھا اسٹیبیلز اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ آدمی اس کو دھوکہ دے رہا تھا دوستو ایک دن یہ آدمی اس کے گھر میں صوفا پر بیٹھا بیٹھا سو گیا اور اسٹیبیلز نے وہی کیا جو اس نے اپنے شہر کے ساتھ کیا تھا اس نے اس سوئے ہوئے آدمی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اس کو مارنے کے بعد اس نے چین سو سے اس کی باڈی کے بھی ٹکڑے کیے اور اسی فریزر میں جا کر چھپا دیے جس میں اس کے شہر کی لاش کے ٹکڑے بھی تھے وقت گزرتا گیا اور اسٹیبیلز بالکل نارمل رہی یہ آئسٹریم بیشتی رہی اور کسی کو اس پر تھوڑا سا بھی شک نہیں ہوا لیکن دوہزار گیارہ میں یہ عورت پکڑی گئی ہوا کچھ یوں کہ اس کے آئسٹریم پارلر میں کچھ مزدور کام کرنے آئے ہوئے تھے یہ بیسمنٹ میں کام کر رہے تھے کہ ان کی نظر کانکریٹ سے بھرے ہوئے فریزر پر پڑی انہوں نے اندر دیکھا تو اندر ایک آدمی کی ٹانگ نظر آ رہی تھی انہوں نے فورن پولس کو کال کر دی اسٹیبیلز اس وقت وہاں موجود نہیں تھی اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ پکڑی گئی ہے یہ آسٹریہ سے ٹرین کے ذریعے اٹلی بھاگ گئی لیکن کچھ دن کے بعد ہی اس کو ایرسٹ کر لیا گیا تھا پتہ یہ چلا کہ یہ عورت اب ایک اور آدمی سے بھی شادی کرنا چاہتی تھی جو ایک میوزیشن تھا اس آدمی کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گیا ورنہ شاید اس کا حشر بھی ان دو لوگوں جیسا ہوتا اسٹیبیلز گرفتار ہونے کے بعد بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئی اس کے جرم اتنے خطرناک تھے اور یہ خود اتنی زیادہ وائلنٹ تھی کہ اس کو عورتوں کی جیل کے بجائے مردوں کی جیل میں رکھا گیا ہے جہاں یہ اب اپنی ساری زندگی گزارے گی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ